موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے رکن ممالک پر مربوط اور خوشحال خطے کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کانسل کا تئیسوہ اجلاس اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ایسیو اجلاس کی شاندار انداز میں میزوانی سے پاکستان کا مصبت تشخص اجاگر ہوگا سدنے قوم اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس کل کلپ کیے ہیں غزہ پر اسرائیل کے جاری حملوں میں اکسٹھ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں خوراک کا آج آنمی دن منائے جا رہا ہے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان تین میچوں کے سیریز کا دوسرا ٹریکٹ ٹیسٹ ملتان میں جاری ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ مربوط اور خوشحال خطے کے لیے مل کر کام کریں وہ آج اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کے تیسویں اجلاس میں قومی بیانیاں دے رہے تھے شہباز شریف نے خوشحال مستقبل کے لیے روابط بڑھانے غربت کے خاتمے موسمیاتی اثرات سے نمٹنے کے اقدام اور وسیطر کاروباری تعاون بڑھانے پر زور دیا شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان تیز تر روابط کے لاحے عمل کے قیام کی اہمیت پر زور دیا ہے جو نہ صرف علاقائی تجارت بلکہ باہمی طور پر جڑے ہوئے یورپ اور ایشیا کے ویجن کو بھی فروغ دے انہوں نے کہا کہ ایک خطہ ایک شہرہ اقدام اور بین الکوامی شمالی جنوبی نقل و حمل کی رہداری جیسے منصوبوں کو توسی دینی چاہیے جس میں سڑک ریل اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو ترقی دی جائے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان توانائی تعاون دوہزار تیز کی ترقی اور سرمایہ کاروں کے اسوسییشن کے قیام کو یقینی بنانے اور اس کی توسیق کے فیصلوں کا خیر مقدم کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان بلند عزائم کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے وزیراعظم نے مستحکم افغانستان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وسیع مواقع کے مکمل ادراک کے لیے نہ صرف ضروری بلکہ ناگزیر ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے لیے فوری انسانی امداد کے لیے آگے بڑھے انہوں نے افغان عبوری حکومت سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ان کی سرزمین کسی بھی گروہ کی جانب سے اس کے پڑوسیوں کے خلاف دہشتگردی کے لیے غلط استعمال نہ ہو وزیراعظم شہباز شریف نے غربت کی بنیادی وجہات سے نمٹنے اور خطے کے لوگوں کا میارے زندگی بلند کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا موسمیاتی تبدیلی کو بہران قرار دیتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان موسمیاتی آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اندر محولیاتی تعاون کو ترجیح دینے پر زور دیا تاکہ استقامت پیدا ہو اور آنے والی نسلوں کے لیے پائیدار مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے انہوں نے کہا پاکستان محولیاتی تحفظ کے بارے میں حالیہ شنگھائی تعاون تنظیم کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے اور تمام رکن ملکوں سے علاقائی اور عالمی محولیاتی کوششوں میں فعل کردار ادا کرنے پر زور دیتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اس بات کا خواہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے شراکتدار بھی اسی طرح کے اجلاسوں کا انعقاد کریں تاکہ پورے خطے میں کہا کہ ترقی کو فروغ دینے کے لیے عالمی مالیاتی ڈھانچے اور تجارتی نظام میں اصلاحات نہ گزیر ہیں انہوں نے کہا پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم کے متبادل ترقیاتی فنڈ کے طریقے کار کے قیام کی حمایت کرتا ہے جو تاتل کے شکار ترقیاتی منصوبوں کی بھالی کے لیے نئی جہت فراہم کر سکتا ہے وزیراعظم نے اسی او کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ اپنے نجی شعبوں کی حوصلہ افسائی کریں اور ایسا ماحول پیدا کریں جو شنگھائی تعاون تنظیم کے خطے میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ہو شہباز شریف نے کہا کہ رکن ملکوں کی بہمی کرنسیوں میں تجارت کے لیے بڑھتا ہوا اتفاق ایک مصبت پیشرفت ہے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اس بات پر پختہ یقین رکھتا ہے کہ خطے میں پائیدار ترقی کے حصول کے لیے ایک مضبوط اور موثر ایسیو ناگزیر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان عوام کے درمیان تعلقات کے قیام ثقافتی تبادلوں اختلافات کے خاتمے ہماہنگی اور افام و تفہیم کو فروغ دینے اور تعاون کو مستحقم کرنے کے لیے پوراسم ہے اس سے قبل وزیراعظم نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ یہ اشلاس مختلف اقوام کے درمیان ہمارے مضبوط تعلقات اور تعاون کا ایک اور ثبوت ہے شنگھائی تعاون تنظیم کے سرورہان حکومت کی کانسل کا تئیسوہ اشلاس جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گیا ہے اشلاس میں رکن ملکوں کے مندوبین اور مبصرین نے شرکت کی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اشلاس کی صدارت کی شنگھائی تعاون تنظیم کے سرورہان حکومت نے کچھ اہم دستاویزات پر دستخط کیے ہیں جن میں مشترکہ اعلامیہ اور اقتصادی اور تجارتی تعاون کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایسیو کے مستقل اداروں کے محصر کام کرنے سے متعلق دستاویز بھی شامل ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے ایسیو کے سرورہان حکومت کی کانسل کی صدارت روس کو منتقل کرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ایسیو کے سرورہان حکومت کا اگلا اشلاس آئندہ سال روس میں ہوگا روس کو مبارک بات دیتے ہوئے وزیراعظم نے انہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے آئندہ اشلاس کی صدارت کے لیے پاکستان کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا شنگھائی تعاون تنظیم کو کامیاب قرار دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ اس سے آئندہ نسلوں کے بہتر اور پائدان مستقبل کے ہمارے مشترکہ عظم کا اظہار ہوتا ہے انہوں نے ایسیو کے مشترکہ اہداف اور مقاسد کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا عیادہ کیا غزہ میں فلسطینیوں کے جاری نسل کشی پر تشویر کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور بین القومی برادری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی یقینی بنائے تاکہ انیس سو سٹھ سٹھ سے قبل کی سرحدوں کی بنیاد پر فلسطینی ریاست قائم ہو جس کا دار الحکومت بیت المقدسو انہوں نے اسیو رہنماؤں اور ان کے وفود کے اعزاز میں استقبالیاں دیا اطلاعات و نشریات کے وزیر اطاولہ تارر نے پاکستان کے جانب سے شنگائی تعاون تنظیم کے تئیسویں سروراہی اشلاس کی میزوانی کو بین القوامی تعلقات کے تناظر میں ایک سنگ میل قرار دیا ہے آج اسام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت نے شنگائی تعاون تنظیم کے سروراہی اشلاس کے لئے بہترین انتظامات کیے ہیں اور عالمی رہنماء اور معززین پاکستان کے مصبت تشخص کے ساتھ وطن واپس جائیں گے انہوں نے کہا کہ سیو سروراہ اشلاس جیسے ایونٹ کی میز پانی پاکستان کی احزاز کی بات ہے اور یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ملک اس طرح کی اہم تقریبات کی میز بانی کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر آصف علی زرداری 20 گھنٹے کے دوران اسرائیل کے جاری حملوں میں مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں فلسطینی صحت کے حکام کے مطابق غزہ پر گزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 42 300 سے تجاوز کر گئی ہے خوراک کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال دن کا موضوع ہے بہتر زندگی اور بہتر مستقبل کے لیے کھانے کا حق وزیراعظم شہباز شریف نے خوراک کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں تحفظ خوراک پائیدار زراد اور لوگوں کی فلاح و بہبوت کو یقینی بنانے کیلئے حکومت کے عظم کا عیاد کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت زرعی شعبے میں جدت اور پائیداری پر مبنی پالیسیوں کے ذریعے کاشتکاروں کی مدد کے پرازم ہے شہباز شریف نے کہا کہ حکومت فور پروسسسنگ کے شعبے میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو سہولت فرہم کر رہی ہے ریڈیو پاکستان اپنے قومی نشریاتی رابطے پر آج سے پہل چار بچ کر پانچ منٹ پر عالمی یوم خوراک کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا پاکستان کے پہلے وزیراعظم شہید ملت خان لیاقت اور اکسفورد یونیویسٹی برطانیہ سے تعلیم حاصل کی انہوں نے اس کے بعد بیرے صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کے لیے قائد عظم محمد علی جنہ کے ساتھ جد و جہود کی لیاقت علی خان کو 1951 میں آج کے روز رابل پنڈی کے کمپنی باغ میں جلسہ عام کے دوران شہید کر دیا گیا تھا جسے بعد میں ان کے نام پر لیاقت باغ کا نام دیا گیا ملتان میں تین میچوں کی سیریز کے دوسرے کرکٹس کے دوسرے روز پاکستان کے خلاف انگلنڈ نے اب سے دوڑی دیر پہلے تک 88 رنز بنا اور اس کا ایک کھلاری آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں تین سو چھاس ٹرنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلنڈ کو سیریز میں ایک صفر سے برطری حاصل ہے اور اب موسم محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خوشک رہے گا آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور اکتیس ڈگری سنٹی کریٹ لاہور تینتیس کراچی سنتیس کوئٹہ چھبیس گلگت ستائیس مری اکیس مزفرہ آباد انتیس سرین اگر تیس ڈگری سنٹی کریٹ جمہ اکتیس ڈگری سنٹی کریٹ اولین بارہ ڈگری سنٹی کریٹ رہا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوی 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 اور اور فیس کلنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریم بھی مراحظہ کیجئے